دوستو نمسکار میں منوزکوان شرمہ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں تھوڑا سا کروڈج بھی تھوڑا سا ہسوی رہا ہوں تھوڑا سا مزہ لے رہا ہوں اپنے جو یہ رازنیتک بیان باجی چل لیئے اس چیزوں کا صاحب اس میں موڈی جی اس طرح کی طرح برطاب کر رہے ہیں جس طرح سے اگر کوئی ہارنے والا ہو تو وہ ماں کی بہن کی باپ کی گالی دینے لگتا ہے اسی طرح سے انہوں نے ایک ایسے پردھان منتری کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مسٹر کلین ہے اور پردھان منتری موڈی نے ان کو کیا بولا یہ دیکھ لیجئے اب دوستو اب یہ پرکاستہ پہنچ گئی ہے رازنیتکی جس میں موڈی جی ایک شہید کو اس طرح سے بول لے ہیں انہوں نے مسٹر کلین بنا دیا تھا گاجے باجے کے ساتھ مسٹر کلین مسٹر کلین چلا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پرشتہ چاری نمبر بن کے رکھ میں ان کا جیون کا سماپ تک ہو گیا جو نے مسٹر کلین بنا دیا تھا گاجے باجے کے ساتھ مسٹر کلین مسٹر کلین چلا تھا لیکن ایک چلی شہید نہ شہید مت مانی ہے موڈی جی آپ ان کو ایک مرا ہوا بیکتی مان لیجئے ہندو سنسکرتی جس کی آپ دعائی دے رہے تھے کہ انٹرویو میں اپنے نمو ٹی وی پر جہاں بول لیتے باسودیب کٹم کم ہم ایک ہیں اور ہندو سنسکرتی اتنی اچھی ہے تو ایسی ہندو سنسکرتی لے کے پیدا ہوئے ہو کہ مرے ہوئے لوگوں کو آپ آج کٹ گرے میں کھڑا کر رہے ہو جن کے خلاف آپ آج تک کاروائی نہیں کر پائے جس کے خلاف کوئی بھی سرکار کاروائی نہیں کر پائی وہ پارس کے معاملے میں ان کو آپ پرسٹرچاری کر رہے ہو پرسٹرچاری نمبر ون کہہ رہے ہو آپ کی سوچ پر اور آپ کی باتوں پر اب مزاق اڑانے کا وقت آ گیا ہے لگتا ہے کہ شاید پپو جس کو بولا تھا آپ نے وہ نہیں تھا پپو نمبر ون آپ ہو آپ کو لگتا ہے کہ پبلک آپ کے ڈرامے میں بہ جائے گی پبلک آپ کے ایکٹنگ کرنے کے سٹائل میں بہ جائے گی جیسا کہ ایک منارس میں کچھ ایک ووٹ دینے والی وقتی نے بولا نیوز ایٹین پر کہ صاحب وہ تو امیتاب بچن کو بھی فیل کر گئے ہیں ویسا ہی آپ نے کچھ کر دکھایا ہے موڈی جی راجیب گاندی کے بارے میں بولنے سے پہلے آپ کو سوچ تو لے تھے لیکن جیسے ہی موڈی جی نے راجیب گاندی جی کے بارے بولا ویسے پرتکر آنے لگیں پریشاند بھوشن ہوں یہ عام آدمی کے پارٹی کے نیتہ انہوں نے موڈی جی کو کریڈیسائز کرنا شروع کر دیا ایسا لگا اور بھی جگہوں سے کہی ٹوٹر پر بہت ساری چیزیں چلنے لگیں بہت ساری چیزیں ایسی چلنے لگیں جو کبھی امید نہیں تھی کہ راجیب گاندی کے بارے میں کریڈیسائز کرنے سے موڈی جی کو موں کی کھانی پڑے گی اور اسی طرح کا ماحول پیدا ہو گیا کسی بھی پارٹی کا نیتہ ہو خالی سماجبادی پارٹی اور مایابتی کو چھوڑ کر کے باقی ساری پارٹیوں کے ٹوٹ موڈی کا خلاف آنے لگے چاہیں راستھا کرے ہوں چاہیں اور بھی پارٹیاں ہوں ان سارے نیتاؤں کے ٹوٹ آئے جو راجیب گاندی کے بارے میں جو بولا گیا اس کو لے کر کے ادویلت تھے اس کو لے کر کے ناراض تھے اور راہل گاندی جن کو سلا دی سنجے خان جو فلم ایکٹر ہیں ان کی بیٹی فران خان نے کہ صاحب آپ ان کی باتوں کا جواب مت دیجئے گا کیونکہ یہ جواب دینے لیک ہے نہیں آپ کے اس طرح کے ہے نہیں کیونکہ یہ آتنکیوں کو اپنے ہاں سے چناب رڑاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن باقی سب اچھے لوگوں کے بارے میں یہ بولتے ہیں آپ جواب مت دیجئے گا لیکن راہل نے دیر نہیں کی راہل گاندی نے جواب دیا راہل گاندی نے جواب دیا آپ کو اپنے کرموں کا حساب دینا ہوگا موڈی جی اور کرموں کے حساب کے ساتھ ساتھ ہی آپ بھاگی مت گول پوسٹ بدل کر کے میں آپ کو ایک بار پھر حق کرنا چاہوں گا راہل گاندی نے دکھا دیا کہ جس جال میں فانسنا چاہتے تھے موڈی جی ان کو وہ فسے نہیں اس کے علاوہ دوسری طرف پرینگا گاندی کا ریاکشن آیا اس بات کو لے کر کہ ایک شہید لوگوں کی بقالت کرنے والا راشتبات پر چناب لڑنے والا پردان منطری پرانے پردان منطری جو شہید ہو گئے ان کو غالیاں دے رہا ہے تو وہ کتنا گرا ہوا انسان ہو سکتا ہے چلیے موڈی جی میری پرسنل آئے ہے کہ اگر میں آپ کو بول سکتا کہ آپ گلی کا گھنٹے ہو آپ مطلب چھچو رہے ہو آپ ایسے پولیٹیشن ہو جس نے بھارتی راجنیتی کی پولیٹیشن کی پریوہشہ بدل دی ہے پولٹکس کی پریوہشہ بدل دی ہے آپ ایسے پولیٹیشن ہو کہ آپ کو جو سمرتک ہیں وہ آپ جیسے ہیں جیسے کہ لگتا ہے کہ پانے کی دکان پر کھڑے ہوئے وہ لوگ جو دوسری پریواروں میں رہنے والی مہیلاؤں کے بارے میں کریکٹر کے بارے میں اپنی ایک رائے بناتے ہیں اسی طرح سے آپ ہو جب ہار جاؤ تو چلانے لگو اور جیت جاؤ تو سینہ کھول کر کے اپنی شیخیاں بخارنے لگو کہ میں چھپن انچی ہوں لیکن راجیب گاندی کے بارے میں جو آپ نے بیان دیا وہ آپ کی حتاشہ کو دکھاتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ آپ چناب ہارنے والے ہو کیونکہ چناب اس لئے بھی ہارنے والے ہو کیونکہ کل راہل گاندی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں بولا تھا کہ آپ ہار رہے ہو اور یہ چیچ پریلکشت آپ پر دیکھ رہی ہے پچھلے اییکشنس میں آپ بڑے کانفرنس کے ساتھ کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے لیکن اس اییکشن میں آپ روزگار کی بات نہیں کر رہے ہو کسان کی بات نہیں کر رہے ہو بیکاس کی بات نہیں کر رہے ہو نہ کسی ایسی چیز کی وارے میں بات کر رہے ہو کہ ہمیں کہنے سکتا یہ لوگ بول رہے ہیں میں نہیں بول رہا ہوں لوگ تو آپ کو پتا نہیں کیا کیا بولنے حرام جازہ بولنے آپ دیش کے پردان منت رہے ہیں میں ایسا آپ کو نہیں بول سکتا کتہ ہی نہیں بول سکتا لوگ بول دیں جنتہ بول دیں اب میں تو نہیں بول سکتا نا صاحب سکوشل میڈیا پر یہ بہت غلط ہوگا اگر میں ایسا بول دوں گا تو آپ دیش کے پردان منت رہے ہیں ہندو یوبا سمرات جنہوں نے ابھی تک رام مندر نہیں بنوایا جنہوں نے گنگا ابھی تک صاف نہیں کرائی جنہوں نے ابھی تک ہندو کے بارے میں ایک بھی ایسا قدم نہیں لیا جنہوں نے ہندو سنسکرٹ کے بارے میں ایک بار بھی کوئ بات نہیں کی جنہوں نے ہندو کسانوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جنہوں نے ہندو بکیلوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جنہوں نے ہندو ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جنہوں نے ہندو بلا 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 اب یار ہندو ہندو بہت ہو جائے گا لیکن راجیم گاندھی پر سوال اٹھاتے ہی آپ کی بدھی پر سوال اٹھ گئے ہیں اور آپ نے ایک طرح سے ایک ایسا گول مار دیا ہے اپنے ہی پول میں جس کی بجہ سے آپ اتر پردیش سے لے کر کے پورے ہندوستان میں باقی بچے ہوئے چرنوں میں چناو ہارنے والے ہو اور راہل گاندی نے آپ سے زیادہ پریپکبتا کا پردشن کیا ہے اور لگتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ پریپکب ہے آپ ان کے سامنے اب پپو ثابت ہو گئے ہو اس طرح کی بھاشا کا استعمال کر کر کے دوستو یہ کیسا لگا میرا بیڈیو اور کیسا لگا میرا آنکھ لن جرور بتائیے گا اور شیئر کیجئے گا نمشکار جہن